میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں یہ دنیا ہے دنیا لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہے لیکن جس دن لوگوں کو دنیا کی حقیقت پتا چل جائے اس دن لوگ دنیا کو مریوی بکری کے عوض بھی قبول نہ کریں یعنی کہ آج انسان سب کچھ دے کر کے دنیا لینا چاہتا ہے بلکہ بدبختی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ لوگ ایمان بھی بیچ کر کے دنیا خریدنا چاہتے ہیں لیکن دنیا کی حیثیت یہ ہے اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک وطالعہ یہ دنیا کا کوئی حصہ کبھی کافروں کو عطا نہ فرماتا اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت ہوتی تو فرعون بادشاہ نہ بنتا بلکہ بادشاہت ظاہری موسیٰ کے ہاتھ میں ہوتی نمرود بادشاہ نہ بنتا بلکہ پوری کائنات کی حکومت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی حالانکہ حقیقت تو یہی ہے حاکم تو صحیح معنوں میں موسیٰ و عبراہیم ہی رہے لیکن ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں ظاہری مان و منال کی بات کر رہا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں دنیا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو چیز حسین نظر آتی ہے وہ حسین نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ قباہت ہے اس کے اندر تباہی اور بربادی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں دنیا یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی اللہ اکبر ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی وہ کم نکلے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں تو دنیا کے اندر جو ہے ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہو سکتی اور انسان یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے جو کچھ ملے گا وہ سب دنیا کے اندر ملے گا یہ بہت دھوکہ ہے یہ بہت فریب ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگلے پچھلوں کو دنیا نے دھوکہ دیا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تم دنیا کے مکر سے ہوشیاد رہنا دنیا کے فریب سے ہوشیاد رہنا کہیں تمہیں دنیا جہو مکر میں مبتلا نہ کر دے کہیں دنیا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے سرکار مولای کائنات نے اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کہ دنیا مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے لیکن میں دنیا کو جھڑکنا ہوں اور آپ کا حال یہ تھا لوگوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ اپنی راتوں کو مسلح پر بیٹھ کر کے مولای کائنات داری پکڑ کر کے رو کر کے کہتے تھے اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دینا تو دنیا تو دھوکہ کسی اور کو دینا تو فریب کسی اور کو دینا مولای کائنات نے تو یہاں تک فرمایا کہ اے دنیا تجھے تین طلاق دی جا چکی ہے اب تیرا میرے ساتھ کیا تعلق ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آپ سوچتی ہوگی دنیا کیا ہے دنیا یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانے کا نام دنیا ہے اور اللہ کو یاد رکھنے کا نام دین ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج جو ہے حالات دگرگو ہوتے جا رہے ہیں حاج حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں انسان سب کچھ دنیا ہی میں پا لینا چاہتا ہے انسان سمجھتا ہے جو میں چاہوں گا وہ ہوگا لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ کی معرفت مجھے اللہ رب العزت کے فیصلوں سے نصیب ہوئی اللہ رب العزت کی پہچان مجھے اللہ کے فیصلوں سے نصیب ہوئی یعنی مجھے اس طریقے سے رب کی معرفت عطا ہوئی کہ میں جو چاہتا تھا میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے یعنی میں جو چاہتا تھا میرے ارادے ٹوٹ جاتے تھے تو تب میں نے اللہ کو پہچانا کہ میں جو چاہتا ہوں اس کو توڑنے والی ذات بھی کوئی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں لیکن عجیب سی بات ہے اللہ اکبر ہر بات ہر بات اللہ والوں کی چائی ہوئی بھی نہ ہوئی حالانکہ اللہ والوں کے چانے سے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اگر ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اس کو چاہا اور وہ نہ ہوا انہوں نے اس کو چاہا اور وہ نہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے وہی ہوتا ہے اور رب تبارک و تعالی کہ محبوب بندے اللہ کے چاہنے سے چاہے تو وہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور ہو اور بندے کی مرضی کچھ اور ہو تو پھر اللہ رب العزت کی مرضی غالب رہتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں میری بات کو آپ دوسری طرف پتہ ہی نہ لے جائیں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ والوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ مٹی کو اگر سونا کہنے دے تو سونا ہو جاتا ہے لیکن بعض معاملات میں اگر قدرت کسی اللہ والے کو آزمانا چاہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا بارحال جو ہے ہر ایک کے فیصلے پر غالب ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ علیہ کل شہین قدیر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اللہ اللہ آپ مجھے بتائیں حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری قوم پر فوراں عذاب آئے لیکن دعائے نوح اور عذاب الہی کے درمیان کموں بیش چالیس سال کا فاصلہ ہے تو اب آپ کو پتا چلا کہ عذاب تو آیا لیکن اللہ اللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے چالیس سال کے بعد آیا یہ اللہ کی حکمت ہے اسی طرح قوم لوت پر عذاب نہ آئے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے اللہ نے فرمایا ابراہیم اس قوم کے لئے دعا نہ کرنا کیونکہ میں عذاب کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اب پتا چلا کہ اپنی ہر خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی اور اگر آپ اپنی ہر خواہش کو دنیا میں پوری کرنے کے چکر میں رہے گی تو دنیا کی تھوکروں میں آ جاؤ گی تباہ و برباد ہو جاؤ گی ہلاک ہو جاؤ گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں بہت ساری خواہشات کے اندر آج انسان کی نفسانی خواہشات بہت اروج پر ہیں اس لیے کہ لقم موتبر نہ رہے ماحول موتبر نہ رہا تعلیم موتبر نہ رہی صحبت موتبر نہ رہی تو انسان کا نفس بھی غیر موتبر ہو گیا نفس یہی کیا کم تھا کہ انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا تھا لیکن اللہ و اکبر اس نفس نے کیا قیامت ڈھائی کہ انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا اور یاد رکھنا نفس انسان کو بالخصوص مردوں کو بھی گمراہ کرتا ہے لیکن نفس کا غلبہ عورتوں پر کچھ زیادہ واقع ہوا ہے اس لیے کہ عورتیں سنف نازک ہیں عورتوں میں فیصلہ کرنے کی قوت مردوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے عورتوں کو عقل مردوں کے مقابلے میں کم ہے اس لیے عورتیں بہت جلدی نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں حالانکہ اللہ نے عورت کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا بہت بلند مقام عطا کیا اللہ نے بڑی عظمتیں عطا کی ہاں ہاں ہواہی کو تو عورت کہا جاتا ہے مریم ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے آسیہ ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے زینب ہی کو تو عورت کہا جاتا ہے بلکہ اللہ اکبر بعض مقامات پر قوم جب مردوں کی سرداری سے محروم ہو گئی تو ہماری قوم کی عورتوں نے مردوں جیسا کارنامہ انجام دیا کیا دنیا نہیں جانتی کہ جب سر نیزوں پر ہسنے ہیں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے اٹھائے گئے تو اس وقت سالار قافلہ سیدہ زینب بن کر کے قافلے کو سلامتی کے ساتھ مدینے تک پہنچاتی ہے بلکہ میرا خراج تو سیدہ کو یوں ہے کہ اللہ اکبر امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے لیکن مدینے سے مدینے تک اگر کوئی کافلے کے ساتھ رہا تو وہ زینب قبرہ ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں پتا چلا عورت کا مقام بڑا ملند ہے عورت کا مرتبہ بڑا بلند ہے عورت بڑی شانبالی ہے عورت گھر کی ملکہ ہے عورت بیٹی ہو تو ماں باپ کے لیے جنب عورت نیک بیوی ہو تو شوہر کے لیے جنب عورت ماں ہو تو اولاد کے لیے جنب یعنی ہمارے یہاں عورت کا دوسرا تصور جنب ہے کوئی کسی کو وہ مرتبہ نہیں دے سکتا جو اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے اے خاتون جنب کی کنیزوں لوگ کہتے ہیں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی لیکن میں یہ کہتا ہوں جتنے نبی ہوئے وہ سب عورت کی گود میں پرورش پائے جتنے انبیاء ہوئے وہ سب عورتوں کی گود میں پرورش پائے عیسیٰ بھی مریم کی گود میں آئے نبی بن باپ کا تو پیدا ہوا نبی بن باپ کا تو پیدا ہوا لیکن نبی حضرت آدم کے سوا کسی بغیر ماں کے بغیر پیدا نہ ہوا بلکہ ماں کی شان یہ ہے اللہ نے میرے نبی کو نبی یہ امی کہہ کر کے پکارا اور نبی یہ امی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے ام جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں اور یا نسبتی ہونے کی وجہ سے ماں والا یعنی ماں کا مرتبہ یہ ہے عورت کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو امی کہہ کر یعنی ماں والا کہہ کر کے پکارا آپ اندازہ تو فرمائیں جس کی ماں کی شان کی آکار عالم یہ ہو جس کی ماں کی شان کی عظمت وکار عالم یہ ہو اللہ اللہ عورت کی عظمت کا اندازم کیسے لگا سکتے ہیں لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے وہ عورت جس کے قدموں تلے جنت وہ عورت جس کی پیدائش پر ماں باپ کو جنت وہ عورت اللہ اکبر جو شوہر کے لیے جنت اگر وہی عورت جہنم کے راستے پر جائے اگر وہی عورت کو جہنم کا ایندن بنے ہی یہ بھی کہا گیا عورت کو جنت کہا گیا ہے اور دوسرے مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی لیکن معاملہ یہی ہوا جیسے کوئی دریا کے کنارے رہ کر کے پیاسا رہے اللہ اکبر آپ ماباپ کے لیے جنت ہیں آپ شوہر کے لیے جنت ہیں آپ اولاد کے لیے جنت ہیں لیکن آپ اپنے کردود کی وجہ سے جہنم کا ایندن بن رہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج جو ہے دنیا کی اندر نچنیا عورتوں کی ضرورت نہیں آج دنیا کی اندر زینب کے کردار کی ضرورت ہے آج دنیا کی اندر اداکارہ عورتوں کے کردار کی ضرورت نہیں آج دنیا کی اندر سیدہ فاطمت الزہرہ کے کردار کی ضرورت ہے میرے پیارے آپس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں سنی اجتماع میں آنے والی میری ماں اور بہنوں آج بڑے درد دل کے ساتھ میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس مجمع کے اندر مجھے امید ہے اسی فیصد میری بہنیں جو ہے وہ نوجوان ہیں اللہ اکبر میرے پیارے آپس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج عورتوں کے لیے بلکہ نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ بہت زیادہ بنا ہوا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے پسند کی شادی پسند کی شادی ایک بھوت سوار ہے لوگوں پر پسند کی شادی اور اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے لاؤ میریج کہا جاتا ہے کبھی روشن خیالی کہا جاتا ہے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی پسند سے شوہر ڈھونڈو میرے پیارے آپس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں میرے پاس وقت کم ہے لیکن صرف دل کا درد میری ان بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کو یہ بھوت سوار ہو گیا ہے کہ ہم فلمی اداکارہ کو دیکھ کر ہم بھی اپنا شوہر خود پسند کریں گے ہم جو ہے اللہ ہو اکبر سریل کی اداکارہ کو دیکھ کر اپنی زندگی کا صافی ہم خود پسند کریں گے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں جب تم عید کے موقع پر ڈپٹا اور چوڑیاں خریدنے جاتی ہو تو تم اکیلے نہیں جاتی مجھے پورا یقین ہے ہر عورت کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے میرے شہر کی عورتیں جیسی ہیں بھروچ کی عورتوں کی فطرت بھی وہی ہے وہی فطرت احمد آباد کی عورتوں کی بھی ہے وہی فطرت جو ہے یوپی بیہار کی عورتوں کی بھی ہے مجھے عورتوں کی فطرت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب کوئی عورت عید کے ڈپٹے اور چوڑی کو خریدنے کے لیے جاتی ہے عورت کبھی اکیلے نہیں جاتی لڑکیاں کبھی اکیلے نہیں جاتی ایک دو سہلیوں کو لے کر جاتی ہے یا کبھی اپنی ماں کو لے جاتی ہے کبھی اپنی بڑی بہن کو لے جاتی ہے یعنی عورت پسند کے معاملے میں بہت زیادہ حساس واقیو بھی ہے مجھے بتاؤ ڈپٹے سے میں چوڑی دھوڑنے کے لیے تین سہلیوں سے مشورہ کرتی ہو کبھی ماں سے مشورہ کرتی ہو کبھی بہن سے مشورہ کرتی ہو جو چوڑیاں عید کے ایک دیم پہننا ہے اس کے لیے اتنی مہتاب ہو اور جسے زندگی کا ساتھی بنانا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو جس کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے اس کے لیے بغیر مشورے کے چن لیتی ہو مجھے بتاؤ تو سہی چوڑیاں چننے کے لیے تم نے اتنی توجہ کی اتنی فکر کی اتنے مشورے کی ہے اور یاد رکھنا جو کام بغیر مشورے کے ہوتا ہے اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی میرے پیانے آقا علیہ السلام کی کنیز دو اچھی طرح سے یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو مشورہ کرے وہ کبھی ظلیل نہیں ہوتا اور جو مشورے کے بغیر کام کرے وہ تباہ ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ نے حبیب سے فرمایا اے محبوب اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں اسی لئے میرے آقا حالانکہ حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں لیکن اللہ کو قانون عطا کرنا تھا اپنے بندوں کے لئے تو میرے محبوب نے جو صحابی جس میں تجربہ رکھتے تھے حضور ان سے مشورہ لیتے تھے یہ حضرت سلمان فارسی کا تو مشورہ تھا کہ جنگ خندق وجود میں آئی خندق حضرت سلمان کے مشورے سے کھو دی گئی اسی طریقے سے اللہ اکبر بدر کے قیدیوں کی آزادی کا معاملہ یہ صدیق اکبر کا مشورہ تھا اسی طریقے سے بلکہ مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مشورہ حضرت فاروق اعظم کا مشورہ تھا یہ اور بات ہے اس کی تائید میں قرآن کی آیت آگئی وَتَّخِذُ مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلْحَ لیکن ہے تو مشورہ اللہ کے حبیب نماز کہاں پڑھنا ہے صاحبِ وحی اس کے لئے مشورہ کر رہے ہیں توجہ کریں میری بہنیں توجہ کریں ساری دنیا کی عقل ایک طرف مصطفیٰ جانِ رحمت کی عقل شریف ایک طرف وہ اتنی عظیم ذات حرم میں مسلح کہاں بنا اس کے لئے مشورہ کریں اور ہماری لڑکیاں سولہ سترہ سال کی اتنی ایڈوانس کہ زندگی کا ساتھی دوننے کے لئے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں اپنی پسند سے کریں گے اپنی پسند سے کریں گے اور سنو یہ تجربات کی بات ہے بہت ساری اسلامی بہنوں نے کسی کے ذل یہ کہلوایا فون کیا تحریریں لکھی کہ بھائی ہم تو لٹ گئے سیس صاحب ہم تو لٹ گئے ہم نے تو کسی پہ اعتماد کیا تھا اور اس کے بعد اس نے شادی کے بعد ایک دو بچے ہونے کے بعد چھوڑ کے ایسا بھاگا اب ہم نہ ماں کے گھر لوٹنے کے قابل رہے اور نہ آپ شوہر والی رہ گئی اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر مہنگی کوئی چیز ہے تو وفا ہے آپ آبارہ لڑکوں سے وفا کی امید کر بیٹھئے میری بہنوں آج کا دور اتقدر بے وفائی کا دور ہے جب لوگ اللہ رسول کے وفادار نہ رہے تو لوگ تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے آپ کن سے وفا کی امید لے کر بیٹھئے میری بہنوں مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت بھولی بھالی ہیں مجھے پتا ہے میری قوم کی مسلم بچیاں بہت سیدھی سادھی ہیں ان کو بیلایا پھستایا جاتا ہے کوئی زیور کا لالج دیتا ہے کوئی نئی دنیا بسانے کی بات کرتا ہے کوئی تارے قدموں میں بچانے کی بات کرتا ہے کوئی جان قرمان کرنے کی بات کرتا ہے میری بہنوں یہ جھوٹے اور قذاب اور مکار لوگ ہیں ان کی حیثیت قصائیوں جیسی ہے قصاب جیسی ہے جیسے قصائی بکری کو جو ہے وہ جو ہے وہ زبا کرنے کے لیے جب لے جاتا ہے کمرے میں تو ایسے ہی نہیں لے جاتا بلکہ ہرا ہرا پالا دکھاتا ہے بیچاری بھولی بھالی بکری دیکھتی ہے کہ میرا مالک تو مجھے چارہ کھلانا چاہتا ہے اور وہ پالے کو دیکھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل جاتی ہے لیکن اس بکری کے موہ میں چند پتوں کے سوا کچھ نہیں آتا اور اس کو زمین پہ لٹا کر کے ہمیشہ کے لیے زبا کر دیا جاتا ہے لیکن بکری زبا ہو جاتی ہے بکری کا زبا ہونا بہت زیادہ سانحہ نہیں اس لیے کہ بکری زبا ہو کر کسی کے دسترخان کی زینت بننے کے تو قابل رہتی ہے میری بات دھیان سے سننا بکری زبا ہو کر کسی نہ کسی کے دسترخان کی زینت بننے کے قابل رہتی ہے لیکن عورت کی جب آبرو لوٹ لی جاتی ہے تو عورت کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتی وہ کسی محفل کے قابل نہیں رہ جاتی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں رہ جاتی میری بہنوں یاد رکھو کیا ضروری ہے کہ کوئی وعدہ کرے گا تو وفا بھی کرے گا اس لیے یاد رکھنا اگر کوئی داری والا بھی آپ کے ساتھ وعدہ کرے کہ میں تجھے یہ دکھاؤں گا میں تجھے یہ کروں گا میں تجھے یہ دوں گا یاد رکھنا اگر وہ دیندار ہوتا تو افیر کیوں کرتا اگر وہ دیندار ہوتا تو ناجائز تعلقات کیوں قائم کرتا داری دیکھ کر کسی کو دیندار مست سمجھا کرو اس لیے کہ دین صرف داری کا نام نہیں ہے میرے نبی نے سرمایا تقوی ہاں ہونا تقوی تو یہاں ہے جن کے دلوں میں دین بستا ہے جن کے دلوں میں یا بستا ہے وہ تو کسی عورت پر نظر اٹھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے اس لیے یاد رکھنا میری بہنوں زندگی کا ساتھی دیندار ہونا چاہیے زندگی کا ساتھی پریزگار ہونا چاہیے زندگی کا ساتھی متقی ہونا چاہیے یاد رکھنا اگر چوڑی میں دھوکہ کھا گئی تو چوڑیاں بدل سکتی ہو دوپٹے میں دھوکہ کھا گئی دوپٹہ بدل سکتی ہو مکان میں دھوکہ کھا گئی مکان بدل سکتی ہو لیکن شوہر زندگی کا ساتھی ہے اگر اس کے سیلیکشن میں اس کو چننے میں دھوکہ کھا گئی تو یاد رکھنا پوری زندگی تباہ ہوگی پوری زندگی برباد ہوگی میری بہن سیریل کی اداکارہ کو ایڈیل مت بنا اس لیے کہ سیریل کی اداکارہ صرف اداکارہ ہے اس کی کوئی شادی نہیں اس کی کوئی شادی نہیں اس کی پوری زندگی تین گھنٹے کی ہے آپ کی زندگی تین گھنٹے کی نہیں ہے آپ کو تو پوری زندگی جینا ہے اور ایک خاص بات میں ارز کروں شوہر چننے کے معاملے میں احتیاط کتنی ہے دھیان دیں حضور نے اپنی تینوں بیٹیوں کا رشتہ اپنی مرضی سے کیا لیکن جو سب سے چہیتی بیٹی تھی ان کا رشتہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ میرے مالک میرے آقا شہیخین تشریف لائے صدیق و فاروق ہاتھ مانگا تو حضور نے فرمایا میں منتظر ہوں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اپنی چہیتی بیٹی کے متعلق حضور خود فیصلہ نہیں کر رہے جن کو اللہ نے موت اور زندگی کے اختیار دے رکھے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت و جہنم کے اختیار دے رکھے ہیں جن کو اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیوں کا مالک بنایا ہے حضور کہتی ہے ابو بکر میں انتظار میں ہو کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے کیوں اس لیے کہ چننے کے معاملے میں جتنی بڑی ہستی شامل رہے گی اتنی زیادہ برکتیں اس میں موجود رہے گی اور اللہ سے بڑی ذات کس کی ہے اللہ سے بڑی ذات کس کی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اس لیے اپنی مرضی سے فیصلہ مت کرو دادا کی مرضی ہو دادی کی مرضی ہو ماں باپ کی مرضی ہو وہ چنیں ہاں لیکن پھر تم بھی اتنی بے دستوپا نہیں ہو کہ ماں باپ دادا دادی جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ تمہیں بھی آدے نہیں تمہیں اتنا حق ہے کہ جس کو وہ چل کر لائیں تم اس کے بارے میں ہاں یا نہ کر سکتی ہو لیکن تمہیں خود نہیں ڈھونڈنا ہے اس لیے کہ کون نیک ہے تمہیں کیا پتا ظاہری حسن دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ ظاہری اچھے کپڑے دیکھ کر اتنا بڑا فیصلہ مجھے معلوم ہے یہ بات ایک لڑکی کا بیان ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اچھے اچھے خوبصورت کپڑے پہن کے اور اچھی اچھی بائیک لے کر کے آتا تھا میں نے سوچا کہ بہت مالدار اس نے بتایا بھی تھا ہمارا کاروبار یہاں ہے وہاں ہے یہ ہے وہ ہے اور اس کے بعد جب اس کے چکر کے اندر آبرو لٹا بیٹھی تو بعد میں پتا چلا کہ بائیک جس کی لاتا تھا وہ اس کے پڑوسی کی بائیک تھی اس کا خود کا مکان بھی نہیں تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اس طرح سے بے شمار لڑکیاں ہیں لیکن لوگوں کو محبت محبت کے نام پہ جب نشہ چڑھتا ہے یہ محبت نہیں ہے یہ نفسانی خواہشات ہیں اور قرآن کہتا ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا خواہشات کی طرف مجھ جاؤ دنیا کے حسن و جمال کی طرف مجھ جاؤ کوئی ضروری ہے کہ کسی کی چمڑی سفید ہے تو وہ وفادار بھی ہوگا کوئی ضروری ہے کسی کی زبان مٹی ہو تو وہ اچھا بھی ہوگا ارے لوگ تو ایسے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے پرندوں کا تو وہ جال بچھاتا ہے اور جال پرندے کو نظر نہیں آتا ہے وہ اس پہ دانے ڈالتا ہے بیچارے پرندے کو تو دانا نظر آتا ہے اور وہ پرندوں جیسی بولیاں بولتا ہے پرندوں جیسی آواز نکالتا ہے پرندے کو لگتا ہے میرا ہی کوئی ہمدرد ہے دانے دیکھ کر کے نیچے آتا ہے دانا ابھی موں میں بھی نہیں جاتا کہ پیر جو ہے جال میں پھس جاتا ہے اور ایک بار جال میں پیر پھس جائے پھر پرندہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے جتنا نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اس کی اندر جو ہے اللہ اکبر وہ فستا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کی اندر جو ہے وہ فستا چلا جاتا ہے اور ایک وقت تو وہ آتا ہے اس پرندے کو بازار میں بیچ دیا جاتا ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں ایسا ہی ہے آپ کو دولت کی لالج دی جائے گی آپ کو زیور کی لالج دی جائے گی آپ کو جہوہ گھر بسانے کی لالج دی جائے گی آپ کے ساتھ دنیا بسانے کی لالج دی جائے گی آپ کو بڑے بڑے خواب دکھائے جائے گی آپ کو ہتیلی پر جنت دکھائی جائے گی مگر یاد رکھنا ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کبھی متانا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں بات اتنی کہہ کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں اس لئے کہ حضور قبلہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور حضرت قبلہ کی موجودگی میں تاخیر کرنا اللہ اکبر یہ بہت بڑی سوئی عدبی ہوگی اس لئے میں اپنے دو جملوں پر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اس انوان پر پھر کبھی گفتگو کریں گے اے خاتون جنت کی کنیزوں صرف ایک جملہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں پسند کی شادی کرنے والی میری بہنوں سے گزارش ہے کہ جو آپ کے ساتھ پسند کی شادی کی بات کرتا ہے تو وہ ضرور اپنے ماباپ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جو جوان اپنے ماباپ کا وفادار نہ ہوا وہ آپ کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے جس ماں نے دودھ پلایا جب وہ آپ کے لئے اس کو چھوڑ سکتا ہے جس ماں نے نو مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا جب وہ باغی اور گدار اپنے ماباپ کے ساتھ ایسی ماں کے ساتھ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا جس نے بولنا سکھایا جس نے اپنے موہ کے لکمے اس کے حلق کے اندر ڈالے جس نے سردیوں کے اندر اس کے پیشاپ پہ خود سو کر کے اس کو سوکے میں سلایا جب وہ نوجوان آپ کے حسن کی وجہ سے آپ کی ماں کے ساتھ اس کی اپنی ماں کے ساتھ وہ گداری اور بغاوت کر رہا ہے اپنے مہنٹی باپ کے ساتھ گداری اور بغاوت کر رہا ہے تو آپ کا حسن دیکھ کر جو اپنے ماباپ سے بغاوت کر سکتا ہے اگر آپ سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نظر آگئی تو وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی بغاوت کرے گا جو اپنے ماباپ کا نہ ہوا وہ کس کا ہو سکتا ہے اس لئے میری بہن ذرا سوچ کر فیصلہ کرنا دنیا کے دھارے میں بہنا جانا دنیا کے بہاؤں میں بہنا جانا سنی دعوت اسلامی آج آپ کو یہ پیغام دیتی ہے زندگی کا ساتھی اپنی مرضی سے تیہ نہ کرو بلکہ اپنے ماباپ کی مرضی سے تیہ کرو اور جب اس کو ڈھونڈنے نکلو تو پہلی شرط یہ دیکھو وہ دیندار ہے کی نہیں دیندار ہوگا تو آپ کو سکون اور اتمنان کی جیوہ زندگی عطا کرے گا آپ کی زندگی خوشکوار ہوگی آپ کی زندگی میں بہارے ہوگی شوہر غریب ہو لیکن دیندار ہو تو وہ اپنی بیوی کو اتنا سکون عطا کرتا ہے کہ دنیا دار مالدار اس کا تصور نہیں کر سکتا اس لئے میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں دنیا کی چمک دمک پر نہ جاؤ بلکہ اپنی آخرت کو خیال میں رکھو اور یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر آپ کتنا ہی اچھا ساتھی ڈھونڈ لیں رہنا تو چند دن ہی ہے اس لئے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے کس کی زندگی رہی جو اپنی زندگی رہے گی یا تو پہلے بیوی چلی جاتی ہے یا تو پہلے شوہر چلا جاتا ہے دونوں میں سے جو جائے بارحال جو ہے وہ زندگی کا ساتھی چلا جاتا ہے تو چند دن کے لئے اللہ کی ناراضگی کو مول مت لینا کسی کے بھی ہاتھ میں اپنا ہاتھ مت دینا اس لئے کہ اگر چند دن کی دنیا کی خاطر آپ نے اپنا ہاتھ کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں دے دیا تو اللہ ناراض ہوگا آپ کی آخرت تباہ ہوگی دنیا ختم ہونے والی ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حقائق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے باطل کے مکر فریب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے اس تغفر اللہ ربی من کل زنب و اتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکہ